بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے علاوہ جتنا بھی میڈیا ہاؤزز ہیں پرنٹ میڈیا ہو گیا الیکٹرونک میڈیا ہو گیا وہاں پہ زبان زدہ عام ہے کہ خاتون اول بشرا بی بی کی ایک دوست تھی جن کا نام فرد شہزادی المارو فرا خان تھا اس حوالے سے ان کے اپنے ایک جو ایم پی اے ہیں علیم خان انہوں نے بھی کرپشن کے الزام لگائے اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اپوزیشن نے بھی کرپشن کے الزام لگائے لیکن ناظرین آج پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ جو فرا خان تھی اس نے پی ٹی آئی جوائن کپ کی فرا خان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں اس میں حقیقت کتنی ہے کیونکہ ناظرین محکسر کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو بولنے کی عادت ہے فرا خان کے حوالے تھے جو سب سے پہلے سٹوری بریک کی تھی وہ اور علپنڈی اسلام آباد کے سینئر کرائم رپورٹر ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں اسرار راجپوت انہوں نے وہ سٹوری بریک کی تھی جب فرا خان بنی گالا میں رہائش پذیر تھی آج میرے ساتھ انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ اسرار راجپوت بھی موجود ہیں اس حوالے سے انہی سے جانیں گے کہ بیوری کریسی کے اوپر بھی الزام لگائے گے تین کروڑ سے پانچ کروڑ پیپر ٹرانسفر اور تبادلے ہوتے تھے اسرار بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا کہیں گے فرا خان کے حوالے سے کرپشن کی جو داستانے ہیں زبان زدیام ہے فرا خان دبی باگ چکی ہے ان کے خامن اس سے پہلے فرار ہوئے تھے اور یہ بھی اقلاع مصول ہو رہی ہے کہ جو فرا خان ہیں وہ ایک لیگی عددار ہیں ان کی بہو بھی ہیں تو فرا خان کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفرمیشن ہے جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کتنی صداقت ہیں دیکھیں شکریہ آپ کا موقع دیا پرگرام میں بولنے کا جو میں نے سٹوری بیگ کی تھی وہ سٹوری تھی ان کے بارے میں خاتون اول کے بارے میں وہ سٹوری یہ تھی ٹویٹ کی تھی میں نے کہ یہ صبح نو سے لے کے ساڑھے دس ریگولر بنی گالا ہاؤس سے سی ایم پنجاب صدار عثمان ہان بزدار کو کال کرتی لینڈ نائن نمبر سے اور انہیں ٹپس دیتی ہاؤ ٹو رن پنجاب کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا دن کیسے گزارنا ہے آپ نے کیا کیا کس کس سے آپ دیلنگ کرنے سارا ہے وہ جیسے تھی کا قانون کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب یہ خبر لیک ہو گئی تو اس پہ یعنی ان پہ کھچائی ہوئی اپنا خاتون اول کی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کہ مبینہ طور پر اپنی ایک دور پار کوئی رشتداد تھی یا کوئی لڑکی قزن تھی ان کی دور پار کی اس کو سی ایم سیکٹری ایٹ میں فلٹریٹ کیا اس کو وہاں پہ انہوں نے انجیکٹ کیا وہاں پہ اندر اب کیا ہوتا اس کے تھو اپنے میسیج دیتی اس کو اس اور لڑکی کو اور وہ آگے پاس کرتی صدار عثمان ہان بزدار کو ٹھیک ہے پھر ہمارے نالج میں آیا کہ یہ جو آپ کو بتا ہے یہ سامنے کب آئی تھی ان کا شور جو تھا احسن جمیل گجر ڈی پی او پاک پتن رزوان جو والی اپیسوڈ ہوئی تھی وہ سامنے آئی تھی اس کے بعد پھر سب کی نظر ان پہ آگئی تو یہ بلکل ٹھیک ہے کہ ان کا پورا پورا ہاتھ ان کو میں نے کا نام دیا ہے کرپشن گوڑیس کرپشن کی دیوین کو نام دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے بہت کرپشن کی ہے لیکن ابھی کسی کے بعد ثبوت نہیں ہے ہوا یہ کہ سیچے ڈے کی شام پانچ پجے میں بیٹھا آفیس میں ایک سورس کا فون آیا کہ فرہ خان امریکہ بھاگ گئی ہے سورس انتا ہے کہ امریکن نیشنل ہیں اس کے ساتھ سورس نے کور خبر دی مجھے کہ چیک کریں ذرا ائرپورٹ سے شہباز گل انہوں نے بھی بھاگنے کوشش کیا تیس کتیس کی رات کو لیکن انہیں واپس کر دیا گیا تو چونکہ خبر بڑی تھی شہباز گل آپ کو بتا ہے کہ بڑا فگر ہے پاکستان پولٹکس میں تو میں نے رابطہ کیا فی اے والوں سے امیگریشنز نے کہا جی مارے پاس کوئی بندہ آسان نہیں آیا تو یہ خبر جھوٹھی ہے تو میں نے وہ ٹویٹ کر دی اسرار 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 شہباز گل وہ آپ دیکھیں کہ آج بھی جس طرح فواد چودری نے سینئر جنرلسٹ ہیں آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا سپریم کورڈ کے باہر متی اللہ جان آب ظاہری بات ہے کہ وہ سچی اور کھڑی بات کرتے ہیں ہم ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہم ڈسکس صرف یہ کر رہے ہیں کہ فرا خان کے حوالے سے کیونکہ دیکھیں اپوزیشن نہیں گھر کے بیتی نے تمام داستانے کھول دیا تمام کرپشن کے راز اگل دیا امران خان یہ دعویٰ کرتے تھے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیراعلا پنجاب شباز شریف دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی امران خان ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاک ہیں نیڈر ہیں دیانت دار ہیں مخلی سے پاکستانی عوام کے ساتھ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جو کرپشن ہو رہی تھی اس حوالے سے امران خان کو لاعلم رکھا گیا یا ان کو معلوم تھا اور رکھیں یہاں بے رکھیں 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 ان کو لاعلم نہیں رکھا گا ان کو پتا ہے سارا کچھ ان کے سامنے فائلیں پیش ہوئی ہے بقاعدہ عثمان بزدار خاتون اول کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں جب انہوں نے جا کے استفسار کیا تو اس پہ آہ مبینہ طور پر انہیں جواب ملا کہ کوئی بات نہیں سارے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات سچ ہے اور ہاں اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پاک صاف میں نے کرپشن نہیں کی فرا کرپشن نہیں کر رہی یا فرا کو ہم نہیں جانتے تو جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں ان کے جو لڑلا کتہ ہے شیرو اس کو سہل آ رہی ہیں وہ دوسرا آج ایک اور ٹوٹر پہ ایک بندے نے ٹوٹر پہ ایک پوسٹ کی کہ فرا خان نے آہ دبائی میں ون پوائنٹ سیون فائی بلین کا گھر لیا ہے اچھا امار امار کمپنی ہے بہت بڑی کنسٹرکشن کی ان سے اس نے ون سیون فائی بلین کا گھر لیا وہاں پہ دبائی میں اور بعد آگے بالکل ٹھیک ہے عمران حان صاحب کو سارا کچھ پتہ ہے انہیں سب پتہ ہے لیکن وہ ڈر رہے تھے کہ جی دو اینڈ جائے اب ایک این گیا دوسرا این بھی گیا بیچ فے آگئی نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح علیم خان نے کیونکہ علیم خان تو بہت قریب رہے نا عمران خان کے جانگیر ترین بھی بہت قریب رہے ماضی میں جب جانگیر ترین اپوزیشن کے یا حکومتی ارکین کو توڑتے تھے تو کہتے تھے جی وکڑ گر گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ جانگیر خان ترین کے پاس بھی کوئی اس حوالے سے ثبوت ہوں گے علیم خان نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میرے سیل فون میں تمام میسجز پڑے ہیں جو میں آپ کو آگاہ کرتا رہا اور علیم خان نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ میں عثمان بزدار کے خلاف تھا تو مجھے نیب سے نوٹسس بھی محصول ہوئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس پوری پکچر میں اب ہوگا کیا کیا اس نیب یا ایف ای اے کوئی تحقیقات کرے گی جس طرح اور وزیروں مشیروں کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس طرح کی تحقیقات ہو رہی ہیں اساساجات کی سپیشل تحقیقات ہو رہی ہیں فرہ خان وہ تو بھاگ گئی ان کے میاں صاحب وہ بھی بیرونے ملک بھاگ گئے اب پنکی پیرنی اور عمران خان کے درمیان کیا ہوگا کیا کلیشز شروع ہو جائیں گے یا عمران خان اور پنکی پیرنی پی اے کیا ان کی مرضی سے کرپشن ہوتی رہی پنجاب میں نہیں اس پہ کچھ کمنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا کرپشن ہوئی ہے تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے دیکھیں کانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے بلکل بسا برابر ہیں کانون کی نظر میں اگر میں کوئی اور کرپشن کرے پاکستانی شہری کوئی پولیٹیشن کوئی خطونے اول تو انکوائرن کے خلاف ہونی چاہیے ہاں جو بھی آپ نے سوال کیا کہ ہوگا کیا تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ اپ پاکستان کے فیصلے پر ٹھیک ہے اگر سملیاں باہل ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے عمران صاحب بس کوالفائے ہو جاتے ہیں یا یہ اقدار چھوڑ دیتے ہیں تو ایک گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر ان پہ لازمی وہ جو اپوزیشن ہے ان پہ ہاتھ ڈالیں گے وہ ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوتا الیکشن ہو جاتے ہیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی ڈلے ہو جائیں گی عمران صاحب اگر جیت کے واپس آتے ہیں اقدار میں تو پھر تو سب کچھ مٹی بھی ڈالیں گے ساری چیزوں پہ نہیں وہ دیکھیں اسرار کے ان کی کرپشن کی جو داستانیں ہیں آپ دیکھیں کہ ان کا تعلق زلہ شیخو پورا سے تھا وہاں پہ موزا گھنگ ہے وہاں پہ جو ترکیاتی کام ہوئے ہیں اور وہاں کے جو مکین ہے وہ یہ کہہ دیں کہ سات والے قصووں میں کوئی ترکیاتی کام نہیں ہوئے یہاں پہ اس موزم میں پولیس کا گشت بھی ہوتا ہے کارپٹنگ روڈز بھی بنا دی گئی ہیں سکول بنا دیئے گئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فرا خان ہے کیونکہ یہ ایک نیا کردار پہلی دفعہ سامنے آیا ہے اس سے پہلے تو عمران خان کے خلاف جو ہے اپوزیشن بولتی تھی لیکن اب ان کے اپنے جو قریبی رفقہ ہیں ساتھی ہیں انہوں نے اب لبکشائی کرنا شروع کر دیا ہے کتنی کچھ صداقت ہوگی فرا خان کے تقرر تبادلے میں کیونکہ دیکھیں ابھی تک بیوروکریسی میں سے کسی نے لبکشائی نہیں کی تو پنجا کے جو چونتیس سے چھتیس حصلہ ہیں اس کا مطلب ہی ہوئے کہ تمام ازلہ میں ڈپٹی کمیشنر کمیشنر محکمہ مال کے پٹواری ہو گیا گرداور ہو گیا تحصیل دار ہو گیا وہ پیسے دے کے ڈپیوٹ ہوتے تھے بلکل یہ سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ سب ہوا ہے پیسہ لگا ہے پیسہ خوب چلے پیسہ خوب کمائیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل ہوا ہے سارا یہ صداقت ہی سب چیزوں میں کوئی مندہ جھوڑ کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگا کیا کیا عمران خان کے خلاف کرپشن کا ریفرنس دائر ہوگا یا عمران خان کو جس طرح این ارو یہ کہتے تھے میں کسی کو این ارو نہیں دوں گا کیا عمران خان کو این ارو مل جائے گا کوئی سیو راستہ اس کو مل جائے گا کہ وہ پر انہیں ملک باگ جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا فیوچر کیا ہوگا جو کرپشن کے الزام لگے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ دیکھ لیں ملک ریاض تک کا کہا گیا گی ملک ریاض بن کے گھر کچھ بھیجتا رہا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ الزام تراشیاں شروع ہو گئی ہیں ساڑھے تین چار سال ہو گئے ہیں حکومت دیکھیں دیکھیں جو خفیہ دارے ہیں ان کے بس سب چیزیں موجود ہیں ان کے ٹیبل فائلیں پڑھی ہیں انہوں نے سابق وزیراعظم عمران حان سے سب چیزیں شیئر کر دی ہیں ٹھیک ہے اس بات میں جھگڑا بھی ہوا گھر میں ان کے ٹھیک ہے سب چیزیں ان کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں اور یہ الگ بات ہے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں اگر وہ نہیں مانتے پھر کسی کا زور تھوڑے چلتا ہے ٹھیک ہے ہم تو جنرلیسٹ ہیں ہمارا کام ہے کرپشن کو بینکاب کرنا ہمارا کام ہے مرز کا کہ مرز کی تشخیص کرنا علاج ہمارا کام بالکل نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہیں کسی اور کی بھی انقریب ویڈیو لیک ہونے لگی ہے ابھی بڑی ویڈیو لیک ہونی ہے بڑی بڑی ویڈیو میں نے ایک ٹویٹ کی تھی ایک اہم شخصیت کی تین ویڈیوز قابل اطراز وہ بلکل سمجھ لیں کہ آپ بٹن کے پر آت رکھا لوگوں نے لیکن وہ وقت آنے کی دیر ہے اور ہاں بھی کوئی آپ نے ایک اور سوال کیا تھا جنگیر حان تارین کا جنگیر تارین کا جو ہے کیا تھا کہ فرنٹ فرنٹ مین فرنٹ مین نہیں ہے اس کو فرنٹ لیڈی کہیں فرنٹ لیڈی آف فرس لیڈی یہ اچھا بنتا ہے ذرا فرنٹ لیڈی آف فرس لیڈی یس چلیں اس حوالے سے ہم بھی اپنی تحقیقات کر رہے ہیں کہ جو الزامات لگائیں کیونکہ ابھی تک بیوروکریسی مکمل خاموش ہے اب دیکھیں کہ بیوروکریسی اچھا ایک اور چیز ایک اور چیز ایک اور چیز مجھے سورس کی سورس نے مجھے بتایا کہ ہوتا یہ ہے طریقہ دیکھیں کہ جو ڈی پی او جو بیوروکریٹ جاتا تھا اپنا فرحان کے پاس مجھے ٹرانسفر چاہیے پوسٹنگ چاہیے مجھے اپلیکیشن دی اس جاگرے سے کہتی ہوں تم جاؤ دبائی پہ فلائی گورڈ مال ہے وہاں پہ وہاں پہ ایک ہار ہے اڈائی گورڈ مالیت کا ٹھیک ہے وہ ہار کردہ جاتا وہاں سے ہار پاکستان جو ایک اور ایک اور بھی زبان زدیام ہے ہیروں کی سمگننگ کا کوئی الزام لگایا گیا ہے اس میں کتنے کچھ صداقت ہیں نہیں میں یہ آپ سے سن رہا ہوں مجھے میں نے کچھ سننا اس بارے میں آپ سے سن رہا ہوں یہ بات ہیروں والی چلیں اسرار صاحب بہت شکریہ ناظرین جو پنکی پیرنی کی فرسٹ خاتونے اول ہیں ان کی فرسٹ لیڈی جو ہیں اس حوالے سے ہم لوگ بھی فرنٹ لیڈی اور فرسٹ لیڈی کے حوالے سے ہم لوگ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے جو کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے جو بھی صورتحال ہوئی انشاءاللہ اسرار کو اسرار سنیر جنرلسٹ ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں انہوں نے بہت بڑی بڑی سٹوریز بھی بریک کی ہیں اس حوالے سے ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں گے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی جو بھی سنیریو بنے گا پنکی پیرنی کا خاتونے وال گشرا بی بی کا یا فرہ خان کا جس کا اصل نام فرشزادی البارو فرہ خان ہے اس حوالے سے کوئی بھی اگر ایسی عرف گوگی اس حوالے سے اگر کوئی تحقیقات بھی ہوتی ہیں تو آپ کو ضرور اگاہ کیا جائے گا مجھے اور اسرار کو ایک اور چیز ایک اور چیز آپ نے کیا بولا کیونکہ لائن بیچ میں ڈسکونیکٹ ہوگی تھی ایک ماری فالو نے ٹوٹر پہ انہوں نے لفظ ایک بولا تھا لیٹر گیٹ کے بعد فرہ گیٹ تو میں نے تصیح کی لیٹر گیٹ کے بعد گوگی گیٹ گوگی گیٹ کے حوالے سے ناظرین مشہاللہ کوئی بھی اگر ڈیولپمنٹ آتی ہے تحقیقات ہوتی ہیں تو اسرار کو ہم پروگرام میں لیں گے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان اسرار آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ